بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پھر ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تیسرا سوال اس نے دلچسپ کیا جو آج کے معاشرے میں ہم میں سے اللہ ما شاء اللہ کے چند لوگے سے محفوظ ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے اقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا مومن جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جو کہ جھوٹ منافق کی عادت ہے مومن تو ہمیشہ سچ بولتا ہے اگرچہ اسے سچ بولنے میں حلاقت بھی ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا سچ ہی بولتا ہے آج کچھ ایسی باتیں اس عنوان کے متعلق میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم روزی تو حلال کی کماتے ہیں لیکن ہماری روزی سے برکت اٹھا لی جاتے ہیں سوویہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے ایسے گناہ ہیں جن سے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے ان میں سے پہلا گناہ جھوٹ جو ہم بکسرت بولتے ہیں اور اس قدر بولتے ہیں کہ ہماری اولاد پر بھی یہ اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے کسی شخص کے دروازے پر دستک دینا والا دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پاپا گھر ہے بچہ کہتا ہے کہ میرے پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں اس قدر اس برائے کو ہم نے رائج دیا کسی نے فون کیا کہاں پر ہیں وہ گھر میں ہونے کے باوجود کہیں کسی جگہ کہہ دینا بھی جھوٹ ہے بچے کو بلایا جاتا ہے بیٹا ایدھر ہو تمہیں کچھ دوں تو وہ بچے کو جھوٹے انداز میں اپنے قریب کر کے اسے کچھ نہ دینا بھی جھوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم رزق حلال تو کماتے ہیں میند کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں لیکن ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی اس لیے کسی کام کا آغاز کرتے ہوئے آپ جھوٹ سے آغاز نہ کریں کوئی کام کرتے ہی بھی جھوٹ کو پیش نظر نہ رکھیں اگرچہ جان چلے جائے اگرچہ بظاہر ہلاقت کا سبب بھی بن جائے لیکن سچ کو پیش نظر رکھیں اور دوسرا وہ گناہ ہے کہ جس سے ہماری روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے وہ ماں باپ کی نفرمانی ہے جو شخص ماں باپ کی نفرمانی کرتا ہے اللہ اس کی رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے اور تیسرے شخص کے بارے میں آہلاللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع تعلق خاندان سے دوستوں سے تعلق داروں سے رشتہ توٹتا ہے اللہ اس کے رزق سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے تو یہ گناہ جو آج کی گفتگو کا ہے وہ بالخصوص جھوٹ ہے جھوٹ ٹھے عمل سے محفوظ رہیے اور اپنے آپ کو سچا انسان بنایے جو سچ بولتے ہیے یہاں تک کہ استقامت سچ میں ہی رکھتا ہے تو رسول رحمت فرماتے ہیں اسے اللہ سبحانہ وتعالی صدیق لکھ دیتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ میں استقامت رکھتا ہے اسے قذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے تو ہم مجائے اس فیرست میں اپنا نام لکھویں جو قذاب والی ہے جھوٹوں والی ہے ہم صدیق والی لسٹ میں اپنا نام لکھویں کہ بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے اگرچہ ہمارے جان کو بھی خطر ہو دعا گوھوں اللہ عز و جل ہمیں کونو معصوہ دیکین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی